اسلام علیکم پرابٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل دنیا کے جو نمبر ایک لوگ ہوتے ہیں یعنی جو ٹاپ پوزیشنز پہ جاتے ہیں جو ٹاپ اچیومنٹس کرتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کی بنیادی طور پہ تین فوکسز ہوتی ہیں تین چیزوں کو انتہائی مقدم رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں اور کارنامیں سر انجام دیتے ہیں ہر ایک جو انسان ہے وہ جو سوچتا ہے جو اس کا سوچنے کا انداز ہے وہیں وہ پہنچتا ہے لیکن یہ جو دنیا کے ٹاپ لوگ ہوتے ہیں یہ تین بنیادی باتوں کو انتہائی مدن نہ صرف مدنے سے رکھتے ہیں بلکہ اس کی اہمیت کا بہت احساس رکھتے ہیں نمبر ون یہ جو ہے نا گروت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اچیومنٹ کی بجائے یعنی جو ایورج یا بلو ایورج لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شام کو ہم نے کیا اچیو کیا ہے لیکن یہ جو لوگ نمبر ون لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ شام تک ہم نے ہمارے میں کیا ہم نے گروت کیا ہے یعنی گروت کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم اچیومنٹ ہماری کہیں بہتر ہو جاتی ہیں اور اگر ہم دھیڑی دار والی سوچ کہ ہم نے شام کو کیا اچیو کیا ہے وہ سوچیں تو پھر ہم وہ ہمارا محدود جو ہے نا وہ زاویہ نظر ہو جاتا ہے اور ادھر ہی ہم رہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے دنیا میں لوگ بڑے بڑے کام اس لئے نہیں کر پاتے کہ وہ growth oriented نہیں ہوتے وہ achievement oriented ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا یہ تو جو لوگ زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں وہ مستقل مزاجی سے growth کو achieve کرتے رہتے ہیں اپنے اندر جو ہے نا وہ improvement لاتے رہتے ہیں کہ جو پھر compound ہو جاتی ہے جو growth جو ہے وہ روز ہو کہ finally وہ دوسروں سے اتنا بڑا difference create کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے top لوگ بن جاتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو بہت بڑی 99% لوگ جو ہیں وہ ایک average اسی صاحب سے زندگی میں چلتے رہتے ہیں تو یہ بڑا فرق ہے یعنی وہ growth کو achievement کے اوپر جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں نمبر دو believe yourself to be the top player ان کی یہ سوچ ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو believe کرتے ہیں کہ ہم we are one of the best اچھا جو ہی ہم سوچتے ہیں وہ ہی ہم ہوتے ہیں جب ہم کوئی کسی limit تک سوچتے ہیں تو ہم اس limit سے ترہا نیچے تک جاتے ہیں بہت ہو گیا تو اس limit تک ہم پہنچ جائیں گے لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم top player ہیں یعنی ہم اپنی کوئی limit نہیں مقرر کرتے ہیں تو پھر ہم بہت اوپر جاتے ہیں تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت اوپر جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو one of the best انسان سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو top چیز سمجھتے ہیں اور اس لیے یہ کوئی حد نہیں مقرر کرتے ہیں اور انسان کی دراصل حد ہے بھی نہیں انسان کا جو میڈیا کر ہونا ہے یا اس کا limited ہونا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سوچتا limited ہے وہ کوئی نہ کوئی حد مقرر کر دیتا ہے اس لیے وہ چھوٹا سوچتا ہے اور وہ وہیں رہ جاتا ہے تو جو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو top player سوچتے ہیں اور یہ اس کے اوپر زندگی میں اسی اوپر کام کرتے ہیں اور یہ جو یقین ہے انسان کا جو یقین ہے وہی انسان ہے جتنا ہم یقین کر سکتے ہیں وہی ہم ہیں تو اپنے believe کو اوپر رکھتے ہیں یہ top یہ کہتے ہیں کہ we are one of the best جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اگر جو اپنی جنی جو اپنے آپ کو جتنا وہ اوپر تصور کریں گے اتنا اچھا پرفارم کریں گے جتنا اپنے آپ کو ایک حد تک محسوس کریں گے اسی حد تک رہیں گے اور وہ کوئی بہت زیادہ extraordinary performance نہیں دے سکیں گے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہے ان کا نا یہ life zones ان کے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ایک تیاری کا زون ہے ایک performance کا زون ہے دو زونز مراتے ہیں زندگی میں پریپریشن میں یا پرفارمس میں جب یہ پریپریشن میں ہوتے ہیں تو وہاں یہ غلطی کر لیتے ہیں غلطی accept کر لیتے ہیں اس کو correct کر لیتے ہیں ہار مان لیتے ہیں اپنے آپ کو درستگی کر لیتے ہیں یہ کیونکہ یہ تیاری والے زون میں ہوتے ہیں practice zone میں لیکن جب یہ performance zone میں ہوتے ہیں تو پھر جو میں نے آپ کو ارز کیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ we are one of the best تو یہ پھر best of the best جو ہے نا performance دیتے ہیں یہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے جو دنیا میں top notch لوگ ہیں ہر شعبے کے اندر تو یہ اپنے آپ کو پھر best of the best سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق پرفارم کرتے ہیں تو یہ basically کچھ ہی self doubt میں نہیں ہوتے جو لوگ ہیں نا self doubt میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہ شاید میں کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں ان کے ہاں کوئی self doubt نہیں ہوتا they know کہ they are the top one تو وہ وہی اپنی جو سوچتے ہیں اس کے مطابق پہنچتے ہیں number three be there fully ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سو فیصد جہاں ہے جس کام کے اوپر ہے وہاں سو فیصد ہیں جہاں ڈٹ گئے ہیں ڈٹ گئے ہیں ہنٹر پرسنٹ ہے کار کردگی اچھا کار کردگی جو ہوتی ہے نا انسانوں کی یہ سوچوں سے بڑی جو ہے نا relate کرتی ہے یہ basically ہمیں اپنی کار کردگی ابرانے کے لیے اپنی سوچ کو change کرنا پڑتا ہے اگر سوچ وہی ہوگی تو کار کردگی بھی وہی ہوگی سوچ بڑی ہو جائے گی کار کردگی بڑی ہو جائے گی تو یہ اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ بدل کے تو کار کردگی کو بہترین کرتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں وہ پھر وہاں فلی جو ہے نا اپنے آپ کو دکھاتے ہیں شو کرتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں یہ اپنا بحث جو ہے نا پرفارم کرتے ہیں جب انسان جو بھی کام کر رہے ہیں جیسے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اگر میں اپنی بیسٹ ایبیلیٹیز کے ساتھ بات کر رہا ہوں گا نا فوکس ہو کے ہنڈر پرسنٹ اس پہ تو بات میں اور بھی وزن آ سکتا ہے بات اور بھی بہتر ہو سکتی ہے اور اگر تھوڑا بہت عذر توجہ ہوگی باقی اور جگہوں پر توجہ ہوگی تو وہ ایک جگہ پہ ایمفیسائز نہیں ہوگا تو اس کا ایمپیکٹ نہیں آئے گا تو یہ جو لوگ ہیں یہ نمبر تین جو ان کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں فلی یہ انوال ہوتے ہیں ہنڈر پرسنٹ وہاں فوکس ہوتے ہیں تو اس لئے زندگی ہیں بہت ٹاپ پہ جاتے ہیں بڑی پوزیشنز حاصل کرتے ہیں دنیا کے نمبر ون جو لوگ ہیں وہ ان تین چیزوں کو ضرور مدرز رکھتے ہیں نمبر ون وہ جو ہے نا فوکس کرتے ہیں گروت اوور اچیومنٹ یعنی گروت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اچیومنٹ کی بجائے نمبر دو وہ کرتے ہیں کہ believe yourself to be the top player یہ ان کے اندر خوبی ہوتے ہیں کہ وہ one of the best ہیں یہ وہ سوچتے ہیں نمبر تری کہ جہاں بھی آئینا be their best یہ جہاں بھی آئینا اپنا best کا نہیں کوشش کرتے ہیں یہ تین خوبیہ یہ تین جو سوچنے کے انداز ہیں یا تین abilities یا تین طرح کی سوچیں اور فکریں انسان اگر اپنے اندر develop کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ پھر بہت بڑی کامیابی جو ہے اسی صورت میں ممکن ہے otherwise جو کامیابی ہوگی وہ چھوٹی ہوگی تو سو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم ان بنیادی تین باتوں کو جتنا emphasize کر سکیں گے جتنا بہتر perform کر سکیں گے اتنا ہم زندگی میں بہت آگے اور کامیاب رہیں گے آپ سے گزار شاہ کہ ہمارے چینل property vision TV کو لائک کیجئے سبسرائب کیجئے اور بیل ایک ان پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری latest videos ملتی رہیں اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں property vision کا جو ہمارا edition ہے وہ سال کے 12 edition آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ soft copy میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ease میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ whatsapp کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ content پڑیں وہ معاق پڑیں گے جس طرح آپ اچھا content پڑیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو multiply کرنا ہے کیسے پیسے کی take care کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر deduction پر لگانا ہے کیسے assets بنانے ہیں اساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے invest کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست information جو ہے وہ real estate کے حوالے سے ہم property vision کے magazine کے اندر publish کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی